رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صفحے اول میں نماز پڑھتے ہیں جب اللہ کا دربار لگتا ہے نماز میں مزد میں تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکت میں سلام پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی غنیمت ہے نہ آنے سے تو بہتر ہے ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ وقاور ہوتا ہے مسلمان پاکستانی قوم ہر چیز میں ہمیں میجورٹی سس نظر آتی ہے سوائے چند لوگوں کے ہر کام لیٹ کسی کو کوئی ٹائم دے دو اتنے بجے تو مجھے پتا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے بعد ہی آئے گا لیکن جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا پھر آپ سپیڈ دیکھو گا ہوں گی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑھی بھی ہیں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں شادیوں میں شادیوں میں تم جاتے نہیں بلیموں میں تو میرے بھائی جو اسپیڈ یہاں دکھاتے ہیں نا وہ اسپیڈ کہاں ہونی چاہیے نماز میں ہونی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صفحے اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا ہے وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے وہیں جا کے چپلوں میں جا کے بیٹھو کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صفحے اول ہے اور بددرین صف آخری صف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آسکتا تو آنے ہی چھوڑ دے کہ بددرین صف ہے وہ اس سے بہرحل بہتر ہے جماعت کی نماز چھوڑنے سے